میرے پہرے دیشوانسیو میں آپ کو ایک آوڈیو سناتا ہوں میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہوکے یہ سر ابھی میں آپ کو کنیک کر رہا ہوں آپ کا انویسٹیگیشن آپ سے رہا آپ اپنی سٹیٹمنٹ کاٹ کر رہی ہے تاکہ یہ نمبر بلاک کر دیے جائے اگر آپ کو بتائیے کہ میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں اپنا ادھار کاٹ مجھے شو کیجئے کا ویریفائی کرنے کے لیے میرے پاس ابھی نہیں ہے سر ادھار کاٹ سر پلی سر آپ کے فون میں ہے نہیں سر فون میں ادھار کاٹ کی پکچر نہیں ہے آپ کے پاس نہیں سر نمبر یاد ہے آپ کو سر نہیں ہے سر نمبر بھی یاد نہیں ہے سر ہم نے صرف ویریفائی کرنا ہے اوکے ویریفائی کرنے کے لیے نہیں سر آپ دریئے نا دریئے نا اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ دریئے نا ہاں سر ہاں سر آپ کے پاس ادھار کاٹ ہے تو مجھے دکھا دیجئے نائی سر میں گاؤں کو آہتا تھا گھر میں ہے سر آپ کے آئے کامی کہ کچھ گز کے پاس کے لیےahahaha یہ آگیا ڈیو سرپ جانکاری کے لیے نہیں ہے یہ کوئی منورنجن ورہ آڈیو نہیں ہے ایک گہری چنتہ کو لے کر کے اوڑیو آیا ہے آپ نے ابھی جو باتچیت سنی وہ دیجیٹل ایرسٹ کے فریب کی ہے یہ باتچیت ایک پیڑیت اور فراد کرنے والے کے بیچ ہوئی ہے دیجیٹل ایرسٹ کے فراد میں فون کرنے والے کبھی پولیس کبھی سی بی آئی کبھی نارکوٹیکس کبھی آر بی آئی ایسے بھانتی بھانتی کے لیبل لگا کر بناوٹی ادھکاری بن کر بات کرتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں مجھے من کی بات کے بہت سے سروتاؤں نے کہا کہ اس کی چرچہ جرور کرنی چاہیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فراد کرنے والی گینگ کام کیسے کرتی ہے یہ خطرنا کھیل کیا ہے آپ کو بھی سمجھنا بہت جروری ہے اور اوکو بھی سمجھانا اتنا ہی آوشک ہے پہلا داو آپ کی ویکتی کر جانکاری وہ سب جھوٹا کر کے رکھتے ہیں آپ پچھلے مہینے گوہ گئے تھے ہے نا آپ کی بیٹی ڈلے میں پڑتی ہے ہے نا وہ آپ کے بارے میں اتنی جانکاری جھوٹا کر رکھتے ہیں ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کرنا پڑے گا یہ لوگ پیڑیت پر اتنا منو کو ویجیانک دباؤ بنا دیتے ہیں ایجنسی فون کول یا ویڈیو کول پر اس طرح پستاش کبھی بھی نہیں کرتی میں آپ کو ڈیجیٹل سرکشہ کے تین چرن بتاتا ہوں یہ تین چرن ہے رکو سوچو ایکشن لوں کول آتے ہی رکو گبرائے نہیں شانت رہے جلد باجی میں کوئی قدم نہ اٹھائیں کسی کو اپنی بھیکتی کے جانکاری نہ دے سمبو ہو تو سکرین سوٹ لے اور ریکوڈنگ جرور کریں اس کے بعد آتا ہے دوسرا چرن پہلا چرن تھا رکو دوسرا چرن ہے سوچو کوئی بھی سرکاری ایجنسی فون پر ایسے دھمکی نہیں دیتی نہیں ویڈیو کول پر پستاش کرتی ہے نہ ہی ایسے پیسہ کی مانگ کرتی ہے اگر ڈر لگے تو سمجھ یہ کچھ گڑ بڑ ہے اور پہلا چرن دوسرا چرن اور اب میں کہتا ہوں تیسرا چرن پہلے چرن میں میں نے کہا رکو دوسرے چرن میں میں نے کہا سوچو اور تیسرا چرن کہتا ہوں ایکشن لو راشتریہ سائیبر ہیلپ لائن ون نائن تھری جیرو ڈائل کریں سائیبر crime.gov.in پر ریپورٹ کریں پریوار اور پولیس کو سوچیت کریں سبود سرکشت رکھیں رکھو بعد میں سوچو اور پھر ایکشن لو یہ تین چرن آپ کی ڈیجیٹل سرکشا کا رکھشک بنیں گے ساتھیوں میں پھر کہوں گا ڈیجیٹل ایرے جیزی کوئی ویوستہ کانون میں نہیں ہے یہ صرف فراد ہے فریب ہے جوٹ ہے بد ماسوں کا گیرو ہے اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ سماج کے دشمن ہے ڈیجیٹل ایرے کے نام پر جو فریب چل رہا ہے اس سے نپٹ نے کے لیے تمام جانچ ایجنسیاں راج سرکاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے ان ایجنسیوں میں تالمیل بنانے کے لیے نیشنل سائیبر کوڈنیشن سینٹر کی ستھاپنا کی گئی ہے ایجنسیوں کی طرف سے ایسے فروڈ کرنے والی ہزاروں ویڈیو کالنگ آئیڈی کو بلوگ کیا گیا ہے لاکھوں سیم کارڈ موبائل فون اور بینک ایکاونٹس کو بلوگ کیا گیا ہے ایجنسیا اپنا کام کر رہی ہے لیکن ڈیجیٹل ایرے ایرے کے نام پر ہو رہے اس کیم سے بچنے کے لیے بہت جروری ہے ہر کسی کی جاگ روکتہ ہر ناغرک کی جاگ روکتہ جو لوگ بھی اس طرح کے سائیبر فروڈ کا شکار ہوتے ہیں انہیں جاندہ سے جاندہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے آپ جاگ روکتہ کے لیے ہیش ٹیک سیف ڈیجیٹل انڈیا کا پر یوک کر سکتے ہیں میں سکولوں اور کولیجوں کو بھی کہوں گا کہ سائیبر سکیم کے خلاف مہیم میں چھاتروں کو بھی جوڑ سماج میں سب کے پر آسو سے ہی ہم اس چنوتی کا مقابلہ کر سکتے ہیں میرے پیارے دیش واسیوں ہمارے بہت